سبھی جانتے ہیں کوئی تیس لاکھ کے قریب اس بار ظاہرین عرض مقدس میں تھے ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور عرب پتی بھی وہاں تین دفعہ کا وزیر آزم بھی تھا اور جانے کون کون رستم زمان محدث زمان وہاں موجود تھا جو بھی تھا گمنام ہی تھا یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص آج کے دن ایک ہی تھا اور وہ تھا وہ بابا عبدالقادر مری جو پندرہ سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آکے گم ہو گیا تھا وہ بکریوں پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لج پال تھا اس نے اسے فرض سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ نامور کر دیا اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے بیڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پر بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں خدا نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں سارے پڑے لکھے ایک ان پڑ کی کہانی سنائیں یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا اور بے مثال محبت پر مالک کی لا زوال عطا کا قصہ باقی سب تفصیل ہے صرف تفصیل وہ ایک گمنام بوڑا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی عربی تو کجا اسے اردو تک نہ آتی تھی اس کے ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھومپڑی میں گزری جھومپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی جھومپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ ساری گرمی ساری سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کر بابا جی پر آ برستا تھا بابا جی مگر اسی میں خوش تھے شکوا کیا ہوتا ہے شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچھا کوٹھا تک نہ تھا نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا اس کے سواہ کچھ نہ تھا عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چھپکے چھپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی وہ عارضو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی عارضو زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت نبی کی بستی سے آنکھیں تھنڈی کر لینے کی سعادت کی عارضو زادے راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زادے زندگی ہی نہ تھا مگر تمنہ تھی اور بڑی مو زور تمنہ تھی وہ بکریاں چراتا رہا اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریبہ لگا ہے وہ ہر ایسی اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا جھوپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موضوع صلاحیت نہ تھی اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے تب اس کا چاؤں دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بچایا سونے کے گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا عشق کے امتحان مگر اور بھی بہت تھے ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا تھا اس نے رضا کی گردن چھکائی اور تمنا بغل میں داب لی وہ انتظار کی سولی پر ٹنگ گیا کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زادے راہ اور بڑھ گیا تھا اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ اور بکریوں آ گئیں ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا زندگی بھر کی محنت کا بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا اس نے بکریوں بیچیں اور در یار دیکھنے کو چل دیا نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ انرشتدار مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو تھا ایک صویر وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا وہ ڈھل کے کندوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں با یزید بھی سانس گم کر بیٹھے وہ مدینہ بلوجستان کی جھومپڑی کا باشندہ مدینہ کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا آہ کہاں فقیرِ اجم اور کہاں سلطانِ عرب اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متا اپنا جوتے اور چوڑے والا تھیلہ بھی گم کر بیٹھا این یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا جب وہ اپنے تن کے آخری چیتھڑے بھی سونے کے در پر گم کر بیٹھا اور تو این یہی وہ لمحہ تھا جب ارش والے کا اس سادہ مزاج محبت کی میراج پر التفات اور قبول عام پرس اٹھا این اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے ہلیے والے بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا گویا جبرائیل کے ذریعے ارش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تنیں گم ہوا پھرتا ہے اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں کوئی مشہور نہ تھا